اسلام علیکم صبح خیر and a very good morning to everyone امید و ناظرین آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک چاک ہیں صبح ہو چکی ہے آج کل رات کو جو ایسا کچھ تھنڈر سٹرم آیا نا اور اس کے بعد اتنی تیز بارش ہوئی اتنی تیز بارش ہوئی اور صبح اٹھیں تو اگدم سے دھوپ نکلی ہوئی ہے تو جب سب کچھ دھولا دھولا ہوتا ہے دھوپ نکلتی ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے ابھی بھی موسم بہت اچھا ہے زبردست ہے and of course ایک کرونا وائرس کا جو ایک بابا ہے پونی دنیا میں including پاکستان وہ تو ہے ہی ہے لیکن اب ہم کو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ہمیں کو اگزسٹ کرنا پڑے گا کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ جن کا بہت امپورٹنٹ کام ہے جس طرح میرا ہے ہماری باقی ٹیم کا ہے میڈیا پرسنیل کا ہے اس کے علاوہ جو اور لوگ دیگر ہسپرلز میں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں وہ لوگ تو اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں لیکن آپ سب سے جو گھروں میں ہیں already تھوڑے دن اور جو ہے اگر آپ سکون سے اور تھوڑی اور patience کے ساتھ سبرتحمل کے ساتھ اگر رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس وائرس کو ضرور مات دے دیں گے کیونکہ یہ ڈھونڈی رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اپنا شکار اور اس کا شکار ہے ایک عدد انسان تو اگر آپ اپنے آپ کو contain رکھیں گے گھر میں اور جو بھی اگر گھر سے بہت ہی ضروری کام سے نکلے تو اس کو جو ہے ماسک ضرور پہننا ہے اور گلافز اگر آپ کے پاس ہیں سرگکل گلافز یا دوسرے جو گلافز ہیں وہ آپ پہنے اور ساتھ میں ہانڈ سانٹائزر یا پھر اگر ہانڈ سانٹائزر پرز کریں نہیں ہے یہاں بیلبل نہیں ہے تو آپ بوٹل میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا ڈٹول اس کا سپری لے کے اسے بھی ڈس انفیکٹ کر سکتے لیکن اگر آپ نے گلافز پہنے میں تو وہ بہترین ہے جو آپ گھر واپس آتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے کہ جھوٹے جو باہر کے آپ ادھر ادھر جہاں سے بھی کام کر کے آئیں تو باہر اتاریں اس کے بعد سب سے پہلے جا کے بیس سیکنڈ تک جو ہاتھ دھوئیں گے سابون سے یا پھر جو لیکوڈ ہینڈ سوپ ہے تو اس سے آپ کے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے جرمز ہٹانے کا ہاتھ دھونا تو یہ بھی نہیں کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئیں تو آپ بیس دفعہ ہاتھ دھویں کیونکہ وہ بھی پھر ایک انسان جو ہے سیکھولوجیکل ڈس آرڈر میں پڑ سکتا ہے تو آج کا شو سٹارٹ ہو گیا اور آج کی خصوصی اچھی بات یہ ہے کہ آج کا جو K2 TV کا انسٹرگرام کا جو ہینڈل ہے وہ میں نے ہائی جائک کر لیا ہے اب میرے پاس ہے سارا دن یعنی رات کے بارہ ویجے تک 24 آج تک کل تک میرے پاس ہوگا صبح تک I think so اور اس میں آپ میں دو دفعہ آج لائیو بھی آؤں گی تو آپ مجھ سے ادھر بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کے لاوہ جو K2 TV K2 TV official کا جو پیج ID ہے that is on instagram اس کو آپ سب سے پہلے جوائن کر لیں اور آج ساری ایکٹیوٹی جو ہے صبح سے جب سے میں رات سے بلکہ سونے سے پہلے سے میں نے سارے اپنے شورٹ سٹوریز لگائی ہیں اور اس کے بعد صبح تیار ہو کے آ کے چینل میں کس طریقے سے ہم لوگ آتے ہیں تو ضرور ویو کیجئے گا لیکن ساتھ میں جوائن ضرور کر رہے ہیں اس کے لاوہ K2 سار مشی خان کا جو پیج ہے on facebook اس کو آپ جوائن کر لیں جو ہمارے پرانے پروگرامز ہیں شوز ہیں جو اگر آپ سے مس ہو گئے ہیں تو اس پہ اپلوڈڈ ہے اور ساتھ ساتھ مشی خان official جو ہے وہ میرا اپنا ID جو ہے on instagram وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں مشی خان official youtube پہ بھی ہے مشی خان official tiktok پہ بھی ہے اور twitter پہ مشی خان at michelicious پہ آپ جا کے twitter بھی ایک ذریعہ ہے اپنی رائے اور اپنی آواز اٹھانے کا کوئی بھی اگر trending میں چیز ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ جو ہمارا اور کیا کرنا تجھنا ہے بہت ساری جگہیں ہاں کال کرنے کے لئے آپ کو آج کا سوال بتا دوں اس کے بعد آپ کو آج کے ڈریس کی تھوڑی سی سٹوری ہے وہ بھی بتانی ہے پاکستان کی سب سے خوبصورت جھیل کونسی ہے تین آپشنز ہیں راول جھیل سیفل ملوک جھیل یہاں پھر اتاباد جھیل تین جھیلوں کے نام ہیں آپشنز ہیں آپ نے بتانا ہے کہ کونسی جھیل جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہے آج ہمارا ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ سابر سنی ہیں سنگر ہیں ہم نے کہا اتنا پچھلے دنوں سٹریس تھا کرونا وائرس کا اور آبیسی ابھی چل بھی رہا ہے تو آپ لوگ گھروں میں اگر بیٹھے ہیں تو آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا ریلیکس کریں گے اور تھوڑا سا میوزک جو ہے وہ ایسے بھی کہتے ہیں بڑا زبرداست ہوتا ہے اچھا اب آپ کو میں یہ اپنا میرے ڈپٹے ناظرین بڑے مشہور ہو رہے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی مجھ سے بہت سائے لوگ پوچھیں گے آپ نے امرویڈڈ ڈپٹے جو ہے یہ کہاں سے لیا ہے اس کی بھی میں آپ کو سٹوری ساتھ بتاتی ہوں اور زکی ہیں جو کہ کی بورٹ پلیئر ہیں جمی ہیں جو کہ ڈھولک پہ ہوں گے اور ووٹ ٹائپ نمبر جیسے کہ میں بلکل رٹ گیا آپ 0354888434 پہ آپ کال کر سکتے ہیں آپ ساری میسج کر سکتے ہیں کال کرنے کے لیے 0514102357 پہ آپ کال کر کے حصہ لے سکتے ہیں شو میں اور سب سے پہلے اسلام علیکم ماما کیا حال چالیں آپ کے خیریت سے ہیں آپ ٹھیک تھاک ہیں اور داور بائجن باور بائجن اور خار بائجن کو میرا خواہ سلام ناظرین یہ میرے بالوں کا ایکچول ٹیکچر ہے میں آج کل کچھ بھی بالوں کے ساتھ نہیں خود ہی ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں میں کیونکہ سارے سالانز بند ہیں تو خوب زیتون کا تیل یا ناریل کا تیل آپ ضرور لگائیں تھوڑا ساتھ سر میں ظاہر ہے اتنا سٹریس کی ہوئے ایسے لوگ یہ نہیں کہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے دماغی سکون کے لیے بھی آئلنگ جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے اور میں کوئی بھی آئرن نہیں استعمال کر رہی اور اس کے بعد میں نے ایک بہت زبردست ہیر ماسک تھا وہ لگایا تھا پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد واش کر کے دچ بارڈ اس کے اوپر پر میں نے جو انٹی فریز سیرم ہے اوسس کا وہ لگایا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی رہوں گی کال لینے سے پہلے دپٹوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں میں پاس ماشاءاللہ سے بڑی زبردست کلیکشن ہے دپٹوں کی اب ہوتا یہ ہے کہ آج کل ٹائٹس چل رہی ہیں ٹراؤزر چل رہی ہیں شلوار کمیز لیکن شلوار کمیز اور دپٹہ ایک پورا کمپلیٹ ایک آؤٹفٹ ہے اگر آپ ویسٹن پہنتے ہیں تو آبیسی وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن شلوار کمیز کی سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے سب سے اہم خوبصورتی ہے وہ دپٹہ ہوتا ہے جو کہ آج کل بہت ساری خواتین یہ سوچتی ہیں یہ کہہ کہ دپٹہ پینڈو لگتا ہے دیکھیں پینڈو تو ہم لوگ ہیں یہ تو آپ لوگ مان لیں نہ ہمارا تعلق جرمنی سے ہے نہ فرانس سے ہے ویسٹن اٹائر ہم لوگ پہنتے ہیں لیکن اس کو امند کر کے اپنے محول کے مطابق میں تو اٹلیس پہنتی ہوں کوئی بھی اگر مجھے ویسٹن کپڑے پہنے ہو لیکن دپٹہ جو ہے وہ کہیں سے پینڈو نہیں لگتا کیونکہ اب ڈیزائنر بھی جو ہے وہ دپٹے جو ہے وہ آلماسٹ نہیں ہوتے سف شرٹس ہوتی ہیں شرٹ پہنی نیچے ٹائٹس پہنی یا ٹراؤزر پہنی یا پلازو پہنا اور اس کے بعد غائب سو دپٹہ جو ہے چاہے بیشہ سکارف ہی کیوں نہ ہو آپ نے تھوڑ اس سے ایک پوری ڈریس کی گریس آتی ہے تو گریس ساری کل ہو جاتی ہے اگر دپٹے جو ہے شلوار کمیز بین کے دپٹہ ہی نہ ہو یہ مجھے آج تک منتق سمجھ نہیں آئی یہ بلکل ہوئی بات ہے کہ آدمی اگر اپنا سوٹ پہنتے ہیں شادی پہ جانے سے پہلے تو اس پر ٹائی نہ لگائیں یا کوٹ نہ پہنے یا نیچے شرٹ نہ پہنے تو دپٹے کا ایک اپنا گریس ہے سو یہ میری کلیکشن انشاءاللہ میں آپ کو جلدی دکھاؤں گی میں نے بھی ٹک ٹاک پہ دو تین ویڈیوز لگایا تو سب کومنٹس میں یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ دپٹے کہاں سے لیتی ہیں اور چادریں جو ہیں سو تھانکیو آپ لوگ پسند کرتے ہیں ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں ہیلو اسلام علیکم بھی یہ دپٹہ دیکھیں احمد علیکم سلام جی جی کون بات کر رہے ہیں جی ریاض بات کر رہوں کوہات سے ریاض بات کر رہے ہیں فرم کوہات کیسے ریاض صاحب خیریت سے ہاں الحمدللہ جی خیر خریت ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے جی بہت شکریہ شکریہ جو سوال کیا تھا جی جی سوال کیا تھا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ صورت جیل ہے تو وہ جیل سیفل ملوک ہے جیل سیفل ملوک ہے آپ کے خواب میں جی ہے ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں شو میں کوئی ریسپی آپ نے ٹرائے کی نہیں نہیں آج کی ریسپی جو ہے وہ ہے کریلے آپ کو کریلے پسند ہے آہا بہت کاریلے بہترین 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 چلیں ونڈفول زبردست دیکھ لیں کریلے آج بنیں گے کی کٹنگ بھی زرہ ڈفرنٹ ہے اور بنایے گا اور پہ بتائیے گا ضرور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ لوگ کال دوبار سے نمبر سے سکرین پر آ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں اب اس سوٹ کا بتا دوں آپ کو یہ مشین کی امرویڈری ہے لیکن میری دوست نے پچھلے سال مجھ کو گفٹ کیا تھا یہ دیکھیں اس پر بڑا پیارا اور کلر بڑا پیارا ہے اس لائک لیمن یلو ہے اور اس کی پیاری بات یہ کہ یہ دوپٹہ اس کے ساتھ بلکل نہیں تھا لیکن میں نے اس کو اس کے ساتھ میچ کر لیا کیونکہ میں پاس اٹلیس دھائی سو دوپٹے پڑے ہیں سارے ملا آکے سو یلو اور ٹرکویز یعنی فیروزی کا بڑا زبردست کومنیشن ہوتا ہے میں نے اب جا کے نوٹ کیا ہے اور کچھ ایسے کومنیشن ہیں جو ہم لوگ نہیں ادھر اتنا یوز کرتے ہیں زیادہ ہم فونز اور ڈل کلرز تو جو کلرز آپ پہنیں گے اس سے آپ نوٹ کریں آپ کا موڈ بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا بہترین ہوگا سپیشلی جو فیروزی ہے اس کا یہ کہ دیکھیں اسمان کا کلر بھی بڑا پیارا سکائی بلو ہوتا ہے وہ کلرز آپ پہنیں تو آپ کو نا ایک بڑی تھنڈک کا احساس ہوگا اب ایک عدد کولر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں میں ایسے ہو گئی ہوں ملکل ہلو اسلام علیکم سلام مشانٹی کیسی ہو مریم کیسی ہو ٹھیک ٹاگ ہو خیریت سے ہو بلکل ٹھیک ٹاگ میرے پیاری آنٹی آپ کیسی ہو میں ہے لگا فضل شکریہ کیا کہنا چاہو گی مریم کیسے حالات ہے کوارٹ میں مشانٹی کیسے حالات تو ٹھیک ہے توڑس لیکن مشانٹی بارش بہت ہوتی ہے بارش بہت ہوتی ہے تو اچھی بات ہے بچارے پودے اور جو کھیت پسلے ہیں وہ خوش ہو جائیں گی جی مشانٹی گھر میں بھی آگئی مشانٹی بارش تو بھی اچھا لگتا ہے بارش ہو رہی اچھا لگتا ہے چلو بھئی بہرینہ گھر میں امی کیا پکا رہی ہیں آج مشانٹی آج تو آلو کا کباب بن رہا ہے آلو کا کباب یعنی کٹلیٹ بن رہا ہے مشانٹی اور کسی ہو میں ایلہ کا فزر بہت کھٹک ٹھیک ٹاک تینکیو سو مچ آج کے سوال کا جواب دے گی آپ کہ مشانٹی راول جیل ہے کونسی جیل راول جیل وہ کونسی جیل ہے تینا اوپشن تینا اوپشن تینا اوپشن راول جیل جی جی کاش ہو ہی جاتی ہو سب سے بہترین جیل چلو ٹھیک مشانٹی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں مشانٹی ایک بات کو ہوں ہاں بتائیں بتائیں مجھے ایک توفہ چاہیے توفہ کیا چاہیے آپ کو مجھے آپ کی پیاری پیاری باتیں آپ کی خوبصورت چہرہ یہ تو مطلب یہ میں آپ کو ٹرانسفر کر دوں پون پر لوڈ کی طرح یہ کہتے ہو کہ آپ بلداتے کہیں کیا کہہ رہی ہے سوری ایسی تلال یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پیاری پیاری باتیں مجھ سے شیئر کری اور پیاری پیاری باتیں کرو ٹھیک ہے میں پیاری پیاری باتیں آپ سے شیئر کروں گی ٹھیک ہے نا تھانکیو سو ماجب بہت پیاری سی ہمائی مریم تھی پرام کوہٹ اور اب چلتے ہیں ڈر کے مارے نہیں جائے بہت زیادہ میں تیار ہوتی ہوں کچھن میں جاتے بھی مجھ کچھ ہوتا ہے اچھا بیفور میں وہاں پہ جاؤں چھوٹی سی آپ لوگ سے بات میں ضرور کہنا چاہوں گی اب ایک چیز ہے اب ہمیں وہی جس طرح میں نے کہنا ہے کرونا وائرس ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا کوئجسٹ کرنا ہے لیکن اکل مندی اور احتیاط کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ ڈپریشن اور سٹریس میں چلے جائیں زندگی میں میرے اندازے میں ہم نے بھی بہت سارے اوویسی زندگی جتنی گزاری ہے بہت سارے اپسن ڈاؤنز آتے ہیں اس کو لے کے آپ نے اس پہ حاوی کر کے تاری نہیں کر لینا کہ آپ بلکل ہی خود بھی ڈپریشن کا شکار ہوں اوویسی آپ کے اردگرد جو بچے ہیں اور لوگ ہیں وہ بھی اس کے انڈر اس کے انڈر سٹریس آ جائیں گے کبھی کبھی موہ میں بہت فس جاتی ہے انڈر سٹریس آ جائیں گے اس لیے آپ نے کوشش کر کے جو بھی آپ کی حالات ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا چیئر اپ کریں اگر گھر میں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں جھاڑ موہ لے کے نہیں انسان کو گھر میں رہنا ہوتا ہے آپ تھوڑا سا کوئی انٹریسٹ اپنے کوئی سوئنگ کر لیں کوئی نٹنگ نٹنگ تو خیر نہیں کر سکتے سردیاں ختم ہو گئی ہے کوئی ایسی چیز کریں جس سے آپ کا دیہان جو ہے وہ بٹے اور اللہ نے جو آپ کو already blessings دیوئی ہیں اس کا شکر ادا کریں بجائے اس کے ہم لوگ جو ہے جو عجیب چیزیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں سو نکلیں آپ مطلب گھر سے نہ نکلیں خدا کے واسے نازی نکلیں اپنے سٹریس سے سٹریس جو ہے وہ انسان کو بڑا وہ کر دیتا ہے ٹینشن کر دیتا ہے یلو مک بھی ہے اور اب چلتے نازیر اپنے کوکنگ کی طرح لیکن بہت سارا سمان اٹھانا ہے مجھے ادر سے اپنا فون دو فون کے ٹی وی کا فون چاہ تین فون ہو گئے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں کریلوں کی طرح اور کلے کلے لے گہ رہی ہوں کلے لے جو ہے اوہ آجین یہ جب اب میں اس کو تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھتی ہو کیونکہ ککنگ سارٹ ہونی ہے اور سب سے پہلے ہینڈ واش جو ہے وہ ضرور کیا کریں یہ تو کرونا وائرس سے پہلے کا میں بتا رہی ہوں آپ کو کرونا وائرس بھی کہہ گا انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے لوگوں کو آگائی دے دی ہے میرے سارے شکار جو ہے وہ آسطہ آسطہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں خیر جوک سا پاٹ ہے تو خطرناک چیز لیکن یہ کہ ایک مووی تھی اس کے تین پارٹس تھے سپیسیز وہ جب میں نے دیکھی نا تو اب جا کے وہ جتنی بھی اس ٹائپ کی فلم ہے وہ اب یاد آتی ہیں کہ اچھلی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کسی فلم کے سیٹ پہ ہیں جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں سب نے ماسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں میں خود دو دو ماسک کبھی کبھی لگاتی ہوں اچھا جی رنگ جو تارتے ہیں اور اس پر ہینڈ واش آپ کو بتا دوں ہینڈ واش آپ نے پمپ لینا ہے لیکن یہ کہ سابن جو ہے یہ آپ نے ساتھ ساتھ میں دھو رہی ہوں میں تو صبح تین دفعہ دھو کے آئی ہوں ہینڈ سانٹائزر بھی ہے اور اب آپ نے یہ لے کے ماشاءاللہ سے اور نا سب جن کے پیٹس ہونا ان کو تو ویسے ہی ہاتھ دھونے کی بہت عادت ہوتی ہے میرے پاپ پیٹس ہیں مولی سیلی مولی سیلی کی وجہ سے مجھے ویسے بھی گھر میں میں اٹلیس دن میں بیس دفعہ تو ہاتھ دھوتی ہوں تو میرے لیے تو بہت ہی ایک ریگلر بات ہے ہاتھ دھونا تو یہ تو لگتا پہلے سے اچھا یہ پانی اُبل رہا ہے کس کی لیے کون چائے پیئے گا ٹیم میری چائے پیئے گا اچھا ناظرین آپ آجاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ٹھیک ہے تھانک یو اوکے کریلے ہم نے کاٹے ہیں نورمل سٹائل سے ہٹ کے اس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے فیورٹ ہیں کریلے پرفیکٹ اچھا آپ گول بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن یہ کٹنگ ہونی چاہیے اس کے لیے اچھا میں ایک سے دو عدد پیاس دلے گی دو عدد ٹماٹر لیسپی ندرک کٹا ہوا ہے ایک ایک ٹی سپون آدھا ٹی سپون اس میں دھنیا پاورڈر ڈالے گا ایک ٹی سپون اس میں لال مرچ پاورڈر پی سی وی ڈالے گا ایک ٹی سپون ہی اس میں زیرا ڈالے گا سابت سفید حسبزائی کا نمک ڈالے گا ایک ٹی سپون ہی اس میں ہم کٹی وی لال مرچ ڈالیں گے اور اس کا مین جز ہے اس میں ایک لیمون ضرور آپ نے چھوڑنا ہے ابھی کوکنگ سے پہلے اور ہری مرچیں جو ہے ان کو اسی شیپ میں سلائس کر دیا یہ دیکھ لیں سلٹ کر دیا اور اس کے اندر پہلے نمک میں آپ بے شک اس کو نمک اور لیمون لگا کے دس سے پندرہ منٹ رکھ لیں میں بسم نامان نیم اس میں تھوڑا سا نمک پہلے سے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا اس میں فلیور آجائے آپ لوگ اس کو دیر تک رکھ سکتے ہیں اب میں اس میں ایک ادد نیمبو اس کے اوپر آپ نے کریلوں کے اوپر ڈال دیا اور ناظرین میں نے آپ کو سٹرابری کا جیم یا پریزرو جو میں نے ابھی اپنے اس پہ لگایا وہ لوگوں نے بنا کے ایکچیلی مجھے جو انسٹرگرام پہ سٹوری ہے نا اس میں اس کے لنکس بھیجے ہیں کہ سب کا بہت اچھا بن گیا ہے تو آپ ایک ہفتے تک رکھ سکتے ہیں اور سٹرابری اس کو کس طریقے سے آپ نے اچھی طرح دھو کے پتے نکال کے ان کو چھوٹے چھوٹے ایک ایک پاؤ کے پاکٹ بنا کے پلاسٹک میں آپ انہیں فریز کر لیں جب آپ نے کچھ بنانا ہے بیکنگ کرنی ہے یا کچھ کرنے آپ نے ایک پاکٹ نکالا اس کو تھو کیا یعنی اس کو برف جب اس کی ختم ہو گئی انفریز ہو گئے انفریز ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے سو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ کل یا پرسوں والی پندرہ سے بیس برن میں چار انگریڈینٹس میں آپ کا سٹرابری پرزرو جو ہے وہ بن جائے گا اسی طریقے سے فالسے کا آپ بنا سکتے ہیں بلیک بیریز کا بنا سکتے ہیں جتنی بیری فیملی ہے اب ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے واپس آئیں گے تو پھر میں تیل اور پیاس جو ہے ابھی تھوڑا سا اس کو سنہرہ کر رہی ہوں تو لیتے ہیں کوئک سا کمرشل بریک ویلکم بیک ناظرین کیونکہ سکت میں کٹی ٹی وی کے لیے جو پیج ہے جو ہماری سٹوری ہے اس کے لیے بھی ساتھ ساتھی بنا رہی ہوں کیونکہ آج میرے ہتھے چڑ گیا ہے آ اوکے جم کیری بنے ہوئے ہیں سارے اوکے ناظرین ایک سیکنڈ میں اس کو بھی لگا دوں اور آپ لوگ کال کر سکتے ہیں 051 410 کدھر گیا 410 2357 بے آج کا سوال ہے دیکھ لیں آپ کارڈ بھی ہے پاکستان کی سب سے خوبصورت جھیل کونسی ہے راول جھیل سیپل ملوک جھیل یا پھر اتاباد جھیل ٹھیک ہے اچھا اب میں ایک اور چیز کر لوں حضرت دیکھیں نا کتنا مزہ آتا ہے نا جب آپ کو ہائی جیک ہو جائے کوئی ہینڈل ہوا جی یہ جا رہا ہے اب آپ جا کے اس کیوپر بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے میسجز بھی میں انشاءاللہ بھی پڑھ لیتی ہوں چمچا کی در گیا یہ ہے پیاز میں نے ڈال دی تھی آپ دیکھ لیں پیاز مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی کم ہے لیکن نہیں تھوڑی اور کٹ کر لیتے ایک اور کٹ کر لیتے اگر میری چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے جو ہے جو ہے اچھا بولی گا نہیں آگے سے اچھا ناظرین ایکم کال بھی لے لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم و اللہ علیکم اسلام میری پیاری بیٹیا میرا خوصل کے ٹو گا سیک اور میرے واجب الحتنام جناب کامران سام آپ کے تمام رفقہ کار جناب تمام مدسس صاحب یاسر صاحب شبیر صاحب حافظ صاحب اور منظور اللہ اور جی بغالے سب حاضر روح زمین پر دیکھنے والے کیٹو کے چینلوں کو میرا سلام تینکیو والیکم اسلام ان سب کی طرف سے میں والیکم اسلام کیسے ہیں حاجی صاحب آپ خیریت سے ہیں بیٹا آپ کی دعائیں بچے دعائیں بڑی کام کرتی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں ماشاءاللہ سے صحیح کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملکل تو آپ سنائیں سب خیریت ہے کیا حال چالیں کرونا وائرس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے بس کھا پی رہے ہیں چہرے پائی پر بیٹھے ہوں ہیں چلیں یہ بھی اچھا ہے لوگ ایسی نفسہ نفسی میں تھے کہ اب ان کو کافی ٹائم مل گیا ایک دوسرے کے لیے اللہ بہانہ سب کا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جی جی سر دیجئے دیجئے عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے جی جی بتائیے خدا رہا تمام عالم اسلام کے حکمران اکٹھے ہوں اور حرمین شریف ایند میں جا کے صحیح ریز ہوں اور اللہ سے اپنے اور اپنے تمام حکمران جو ہیں یہ اپنے اپنے ملکوں کے لیے اپنے اپنی عوام کے لیے اللہ سے رحمتیں اور برکت کی دعائیں مانگیں آمین سوامین سر خاص طور پر میں اپنے وزیر آدم کے شدود میں یہ اپیل کروں گا جی جی کہ وہ تمام عالم اسلام کو حکمران کو حکمرانوں کو جمع فرمائیں اور یہ عمر پائے تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ سر انشاءاللہ پہنچ چکا ہے اور میرے خیال میں بہت جلد ایسا ہو بھی جائے گا ہے ہمارا سر بہت شکریہ تھانکیو سو مچ مہنے ساتھ تھے ہجی ہجی صاحب فرم اٹک ہماری ریگلر کولر اور ماشاءاللہ سے اب ہماری کتو ٹی وی کے بلکل میمبر بن چکے ہیں اچھا جی یہ میں نے اس لیے دھنیا کارڈ کے رکھ لیا ہے تھا کہ دھنیا بھی بڑا امپورٹنس رکھتا ہے اب آپ دیکھ لیں یہ میں نے لیسن ادر کوٹا ہوا ڈالا ہے پسا ہوا نہیں ڈالا یہ اتنی پیاز ہونی چاہیے کیونکہ جتنی کوئنٹیٹی میں پیاز ہوگی اور پکی بھی ہوگی یعنی تھوڑا سا جب یہ براؤن ہوگی اس میں جب کریلے جو ہے بنیں گے تو بہت مزہ آئے گا اب آپ دیکھ لیں کریلے جو ہے اس کے اندر اب میں سیزنگ یعنی مسالے جو ہے یہ اسی کے اوپر میں ڈال رہی ہوں اسی کے اوپر ہم ڈالیں گے ایسے کٹنگ آپ کریں گلداد بھائی ماشاءاللہ نے کیا کٹنگ کی ہے واہ ایک ٹی سپون اس پہ میں ڈال رہی ہوں کٹیوی لال میٹچ اچھا یہ پیاز اور لیسن ادرک کٹا ہوا جو میں نے ڈالا اس میں میں ایک ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں یہ زیرا سفید تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ بھن جائے گا تو اس کا فلیور زیادہ اچھائے گا ایک ٹی سپون کے برابر اس میں میں ڈال رہی ہوں لال میٹچ پاودر اور اور آدھی ٹی سپون اس میں ڈالیں گے دھنیا پاودر دھنیا پاودر سے فلیور بڑا اچھا ہوتا ہے یہ ہو گیا اور اب اس میں تھوڑا سا نمک اور کیونکہ میں نے آدھی ٹی سپون ڈالا تھا تھوڑا سا میں اس میں شامل اور کر رہی ہوں تاکہ اس میں اب یہ ہم نے تھوڑا سا آپ نے اس کو لے کے مکس کر لیا اور اس میں میں ایک اور چیز اب ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے وہ ہے سنتھیک وائٹ وینگر یعنی یہ ہے سرکہ دو ٹی بل سپون جو ہے نا مجھے آئیڈیا ہے تو میں اس طریقے سے اس کو آپ نے کور کر دیا اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہے گا اب میں ذرا کریلے لکھ لوں اس میں کر رے لے کر 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 اب آئی ہوپ میں نے ٹھیک لکھا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کریلے ٹھیک ہے حافظہ پلیز دیکھ لیں ہمار رکس رہن hates کو قرلے ہے اہ ٹکی آفصہ آج کل اسو طراب کلاسز بھی دے رہے ہیں پارٹ ٹائم ایک نازین گانا تھا وہ اس کا بیلی بیلی جو بیلی آئیڈل کا پارٹ ٹائم لور پارٹ ٹائم لور بڑا زبرداست تھا اور پھر ایک مووی تھی مائکل ڈگلس کی جو لاب دنائل اس کے بھی گانے بڑے زبرداست تھے کچھلین ٹرنر کے ساتھ اگر آپ نے یہ فیلمیں نہیں دیکھی تو پلیز دیکھیں کیا فیلمیں ہوتی تھی اب بھی اچھی بنتی ہے لیکن اب ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹائل میں بنتی ہے نوٹنگ ہیل ہو گئی ہے یہ فیل گوڈ فیلمیں ضرور دیکھنی چاہیے اچھی اچھی فیلمیں تو ایک ہمارے ساتھ کال رہے ہیں انسو بھی بات کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم اوکی نازین کال راپ ہوگی ہاں جب تک یہ پیاز ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کے کچھ میسیجز شامل کر لوں جو کہ یہ اب ایک دم سے اس کی طبیعتی خراب رہتی ہے اوکی ایک سیکنڈ اوکی آ چکا ہے کریلے کا فائدہ فائدہ بتائیں جناب کریلے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی اس کے لیے پورے سسٹم کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں سہت کے لیے بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہتا ہے تو اس کے علاوہ تو کھانے میں بہت اچھا ہوتا ہے اسلام علیکم اچھا خالی سلام آپ لکھ رہے ہیں ہائے میشی کیسی ہیں آپ اچھی لگ رہی ہیں فراہ فرم لاہور بہت شکریہ آپ کا میرا نام نازمہ ہے میں اپٹ آباد سے بلانگ کرتی ہوں آج کا قویسٹن کا آنسر ہے سیف الملوک جیل اور آپ بہت پیاری لگ رہے ہیں بسم اللہ امان رہیم اسلام علیکم میم جی زینت حیات بات کر رہی ہوں میں آپ کا شو بہت شاک سے دیکھتی ہوں اور مجھے ایک سمجھ نہیں آتی یہ ایڈز کیوں آ جاتے ہیں اس میں ہزین اس کو کچھ کرنا پڑے گا سیف الملوک جیل اچھا جی آپ کی بہت بڑی فین ہوں آئی لاب یو تھانکیو سو مچ اور ہمارے پیاز جو ہیں وہ براؤن ہو چکے ہیں اتنے ہی براؤن آپ نے کرنے ہیں بلکل یہ جلے نہیں ہے بلکل اتنے ہی آپ نے براؤن کریں گے تو پھر کریلوں کا مزا آئے گا اب میں نے یہ آپ نے لے کے ڈال دیئے یہ ہم نے لے کے اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح کیونکہ کریلوں کا اپنا پانی بھی ہے تو یہ جب بنے ہی ہے نا پھر آپ دیکھے گا یہ سب سے ایزی ریسپی ہے اور اس میں جو ٹھوڑا ٹویسٹ ہے شکر ہے شکر ادھر چینیاں کے شکر ہے شکر چینی ڈونو ہے ڈالنی ہے اس میں ایک بھر کے ٹیبل سپون ایک بھر کے یہ اور جو شگر پیشنٹ ہے وہ بے شک یہ ایڈ نہ کریں میں بار بار بتا رہی ہوں شکر پیشنٹ جو ہے وہ شکر جو ہے وہ ایڈ نہ کریں جن کے لیے یہاں پھر اگر آپ گھر میں بناتے ہیں تو ان کے لیے لہذا سے نکالنے اور اینڈ میں تھوڑی سی شکر ایڈ کر دیں اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھ لیں یہ ہم نے اس کو اچھی طرح کیا آج چھوٹے بھی ہو رہے ہیں شکر ہے میں نے یہ پینا ہوا ہے اپرن تو بات میں کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو سٹریس نہ کریں سٹریس جتنا کریں گے اتنا ہی معاملات خراب ہوں گے اب میں نے اس کے اوپر ڈال دینے ٹوماٹر یہ دیکھ لیں اور ہری مرچیں شامل کر دیں گے اسی طریقے سے کٹی بھی یہ آپ نے ایڈ کر دی اور تھوڑا سا ککنگ کے دوران ہم نے ہرا دھنیا اس طریقے سے ایڈ کر دیا تھوڑا سا بچانا ہے پکوز اینڈ میں گارنشنگ کے لیے تو یہ ہو گئی ککنگ کا پروسیجر پورا اور ہلکا سا میں نے گرم پانی آپ نے لینا ہے گریوی کے لیے اور سائیڈ سے ہلکا سا ڈالنا ہے ایسے کر کے باس اس کو اب آپ نے ہلکی آنچ کر دینا ہے اور ایک ہمارا ساتھ کولر بھی ہے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم باہلیکم اسلام کون بول رہی ہیں میں شگفتہ بات کر رہی ہوں میاں چنن سے میاں چنن سے کیا حال جال ہے شگفتہ آپ کے خیریت سے آؤں میاں چنن میں موسم کیسا ہے میاں چنن میں موسم کیسا ہے بس دو موسم ہے تازہ تازہ موسم ہو گیا چلو بھئی زبردست بس اللہ فضل بہت شکریہ بہت شکریہ کوئی آپ نے ریسپی ٹرائے کی ریسپی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کرے لے ٹرائے کریں شاید کریں گی نا بلکل یہ شکر کا کیا سسٹم ہے اس میں کہ کروات ختم ہو جائے گی سے کروات نہیں اس میں سویٹن ساور مطلب یہ کہ تھوڑا کروات اور تھوڑا ہلکا سا ایک انڈ میں مٹھاس آئے گی اس سے آپ کو مزے کا بنے گا آئے گا اور جو شکر پیشنٹ اگر ان کی لئے لہدہ نکال دیں وہ اگر بنا رہے ہیں تو وہ نہ ڈالیں آئے ہیں شخفتہ چلے گی میہ چننو اسے موجود ٹرائے موسمہ جلدی سے یہاں آپ کو بتا دوں اس میں خوبصورت جھیل کو ایک سب نمی کونسی ہے راول جیس یڈی حفل ملوک جھیل یا پھر آتھاباد جھیل ایک آپ کا کوسچنوں اور پڑھ لوں اچھا جی اوکے اس پہ نہ میسیجز کی مجھے سمجھ نہیں آتی بلاک اسلام علیکم آم امبرین فاطمہ from حسن عبدال ماشاءاللہ کرے لے اور کیمے کے ساتھ یہ بہت اچھے بنتے ہیں اور جب کال کو کریں تو نیٹ بھی آن ہو تو سٹارٹ میں ایڈز آتے ہیں میری سیل میں بھی یہی پرابلم ہے ہاں آٹومیٹکلی آن ہو جاتے ہیں ہاں ایڈز کی بڑی مسئلہ ہے اچھا جی کرے لے بہت اچھے بن رہے ہیں جان جواب دو پلیز کون ہے یہ ذرا میں چیک کرنا میں دیکھیں اس طرح میں آپ کو پتا ہے ٹی وی کے اندر سے نکل کے بھی کبھی کبھی رسید کر دیتی ہو جان خیر ماشاءاللہ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور کھانے میں کیا پکا رہی ہیں آج عمر عمر آج کریلے بنے اور جنرلی کریلوں سے لوگ بھاگ جاتے لیکن ضرور ٹرائے کریں میرے تو بہت فیورٹ ہیں میں آنسٹی بتا رہی ہوں ایک اور میسج پڑھ لیتے ہیں اچھا جی زیشان احمد مالاکنڈ سلام جی آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں گرین کپڑوں میں تاسو خوزما میسج شامل نہ کرو شامل نہ کو مطلب یہ کیا مطلب ہے اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا میسج شامل نہیں کیا دیکھ لیں میں نے آپ کا میسج شامل کر لیا اچھا ناظرین ایک کوک سا کمیشل بریک ہے اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اچھا ناظرین گانے نہیں نہیں گانا پھر بعد میں دکھا دیں گے نا پہلے گانا دکھائیں اوکے ناظرین آپ کے لیے بڑا زبردستا سانگ ہے اس کے بعد ہم چلے جائیں گے بریک پہ اس کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ گیس بھی ہوں گے وہ میوزک سے ذرا گب شپ لگائیں گے تو لیتے پہلے گانا سنیں اس کے بعد ہم جائیں گے بریک پہ ویلکم بیک ناظرین میں نے کہا کہ ہوسٹنگ کے علاوہ بھی کوئی جو ہے میں کر سکتی ہوں کام تو ڈھولکی تو ایسے ہم لوگ بجاتے ہیں شادیوں پہ لیکن یہ آج مجھے ماشاءاللہ سے کندہ میرا جو ہے وہ اتر رہے والا تھا اتنا بھاری لیکن یہ بھی ایک آرٹ ہے اور آج ہمارے ساتھ جو میزیشنز ہیں اور سنگر ہیں تو آج آپ کی جو بھی وائرے سے سکت پھیلا ہوا ہے وہ دماغ سے اٹلیس بہت دیر کیلئے نکال دیں گے اپنی سنگنگ اور اپنی پرفارمنس سے سب سے پہلے میں تعریف کرانے جا رہی ہوں سنگر ہیں بہت دبردست پرفارمن کرتے ہیں اپنی پورے میزیشنز کی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے آج ہم لوگ تھوڑا سا انٹرٹین ہوں گے ان سے بہت ہی امیزنگ سنگر سابر سنی اسلام علیکم سابر کیسے آپ ٹھیک چاہتے ہیں ویلکم آن دو شو ایسے ٹائم پہ آئے جب آپ کے موسیقی کی بڑی سخت ضرورت تھی ہم سب کو جی بلکل بلکل کیونکہ اس ٹائم کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے جی تو سب لوگ ڈپریس ہوئے ہوئے ہیں اس وقت تو ہمیں بھی یہ خوشی ہو رہی ہے کہ چہروں پہ رونک آجائے خوشیاں آجائیں چہروں پہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ موزی مرض جو ہے جلد جلد ختم ہو جائے آمین بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ابھی آپ کے گانے بھی سنتے ہیں اور آج آپ کی جو پرانی یادیں ہیں پاکستانی فلموں کی وہ آج یہ جگہ دیں گے کیونکہ ابھی جب آپ پریکٹس کر رہے تھے دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا سو ویلکم مانس اگین اور کی بورڈ پہ کی بورڈ بڑا ایک ایک امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہوتا ہے اور اس پہ بہت ہی ہمارے ساتھ امیزنگ انسٹرومنٹ بجانے کے لیے موجود ہیں موجود ہیں پیارے سے زکی اسلام علیکم زکی آپ کے مائک ہے مائک نہیں ہے آپ کے پاس ان کو مائک دے دیں بے شک آپ کے ہینڈ مائک ہے جی 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 جوڑ کیسے ہیں زکی جی ٹھیک شکر اللہ خیریہ سے کتنے عرصے سے بجا رہے ہیں ہوں ہوجہ پندرہ سال ہوں گے پندرہ سال اور ان کے ساتھ ہی بجاتے ہیں کہ آپ سب کے ساتھ میں سب کے ساتھ بجاتا ہوں اچھا ان کے ساتھ کتنا اچھا لگتا پیزانا دس سال ان کے ساتھ بجا رہا ہوں دس سال ماشاءاللہ زبادہ زکی جوکنگ نائز اور بہت پیرے گلاسز انہوں نے ہم پہنے میں اور اس کے یہ مطلب نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آرٹس سنگرز گلاسز کیوں پہنتے ہیں شاید ان کی نین نہ پوری ہو تو ان کی آنکھوں کی وجہ سے ہم لوگ پہنتے ہیں بہت دفعہ تو اس میں کوئی فیشن کا تعلق نہیں یہ بھی رات میں جوکنگ نائز جوکنگ نائز ہم ایسا موجود ہیں ڈھولک پلے جن کا میں نے ادھار میں بھی جو ہے ڈھول جو ہے بجا لیا بہت شکریہ آپ کا پیارے سے جیمی اسلام علیکم جیمی وارہم اسلام جی کیسے ہیں آپ خیریہ سے جی شکر اللہ کا ٹھیک ٹاک کیسے ہیں ٹھیک ہے خیریہ سے کتنے عرصے سے آپ پلے کر رہے ہیں مجھے تقریباً پچی سے اٹھائی سال ہو گئے ہیں اس ویلڈ میں اچھا اوکی زبرداز تو ان کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا پندرہ سے سترہ سال ہو گیا مجھے ان کے ساتھ اوکی زبرداز ونڈرفول سو آج لگ رہا ہے یہاں پہ بہت انجوئے کرنے والے ہیں انشاءاللہ یہ آپ بجائیں گے جی اوکی زبرداز سو اب میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ناظین کال بھی کریں اور پلیز میری ریکویس پوری کر دیں اگر آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے ٹیم میں سے اور یہ بند کیوں کر دیا یہ مجھے اوہو یہ تو یہ آپ کو تھوڑا سا اے یہ ویلی نائس زبرداز ہوا ہے آن بلداد بھائی پلیز بلداد بھائی پلیز کروادیں پلیز افیڈوٹ مائنڈ تینکیو بہت شکریہ اچھا تو پہلے کون سا سانگ سنیں گے جی پہلے وہی جو آپ نے سنا تھا دل کو جلانا آپ نے چھوڑ دیا جلسی 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 موسیقی موسیقی ملتا ہے غم بھی یہاں دل کو لگا کے ہم نے یہ جانا خود کو لٹا کے پیار کا اب ہم نام نہ لیں گے نادا ان سے کام نہ لیں گے اس زندگی کے لیے دل کی خوشی کے لیے آسو بہانا ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا پھر تے تھے مارے مارے تیری گلی میں پیارے یہ آنا جانا ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا تیری لگن میں نکلے اور کھو گے ہم پوچھنا کیا تھے کیا ہوگے ہم گھم سے اگر دامن نہ چھوڑ دیا موت سے پہلے ہی مر جاتے دل نہ جلائیں گے ہم اب مسکرائیں گے ہم آسو بہانا ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا بہی نائی زبردارت زبردارت اچھے زہتر پاکسانی آپ سانگزو کرتے ہیں نہیں آورال میں سارے ہی سانگزو کرتا ہوں لیکن کچھ اپنے دل کو اچھے لگتے ہیں تو اس ویسے برکوشش ہوتی ہے کہ پاکستانی اور سانگزو ہیں اوکی زبردارت سارے ہی سانگزو سو ابھی نیکس کونسا سنائیں گے میں چاری تھی کہ سانگزو کا کچھ ہم لوگ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ رکھیں باتوں سے زیادہ آپ کونسا سنائیں گے ابھی میں چاہوں گا کہ کچھ بینہ ریدم کے ایک سجاد علی صاحب کا بغیر سیڈ نہیں ہو کہ تیز گانے سنائیں گے نا سیڈ نہیں ہے لیکن کونسا سنگ اچھا ہے وہ سنگ ہے سجاد علی صاحب کا تھا اپنا کونسا تھا سوری ساہل پہ کھڑے ہوا تو وہ ان میں سنانا ان میں تو ایک ڈھول دھماکی والا گانا ہوں اچھے چلیں یہ سناناتے اوکی سجاد علی صاحب کا سنگ ہے تو کی ورد میں در آواز اگر آجے تھی تو ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جاں ساہل پہ کھڑے ہو ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا ہم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اے 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 وان فرا موش میں تجھ سا تو نہیں ہوں ہر ضرم تیرا یاد ہے دھولا تو نہیں ہوں ایوان پراموش میں تجھے ساتھ تو نہیں ہوں حرز تیرا یاد بھولا تو نہیں ہوں موسیقی چپ چاپ سے مسلحتن وقت کے ہاتھوں چپ چاپ سے مسلحتن وقت کے ہاتھوں مجبور سے ہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں مجبور سے ہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں موسیقی کیا بات ہے زبردست میں نے کہا آپ کے ساتھ میں آپ ڈیٹ بھی رکھی ہے کیا ٹی وی ہنڈل ہے انسیرگرام اس کو جائن کرلیں اس میں آپ کو لائیو آپ ڈیٹھ سی مل رہی ہیں اور آج برا مزا آ رہا ہے لیکن ایک کوکسا کمیرشل بریک ہے اس کے بعد تہاں ملتے ہیں موسیقی بیسے بھی رہتی ہے نظروں کی چھوٹ سے ہماری روٹ جائے ہماری روٹ جائے جی ناظین ویلکم بیک کمیشل بریک پہ گئے تھے اور میں ساتھ آج بڑے زبردست سنگر اور ان کے ساتھ مزیشنز موجود ہیں سابر سنی ہے ساتھ میں زکی کی بورڈ پہ ہیں اور جیمی دھولک پہ ہیں اب کون سے سنا رہے ہیں آگے ہم نے کہا آپ کو بالکل بات کرنے کا محق ہے ایک اور سونگ ہے پاکستانی ہے وہ بہت سارے سنگرز گار چکی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہاں بھی کچھ ایسا ہو جائے کو 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 رینہ کو 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 رینہ چلیں کو 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 رینہ یہ ایتنک کی بورڈ کی آواز نہیں آرہی ہے میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک سورت مت والی سی ناز کسی شر میلی سی مہسوم سی بھولی بھالی سی رہتی ہے وہ دور کہیں آتا پتا معلوم نہیں کو 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 رینہ 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 میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک سورت مت والی سی ناز کسی شر میلی سی مہسوم سی بھولی بھالی سی رہتی ہے وہ دور کہیں آتا پتا معلوم نہیں کو 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 رینہ کو 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 رینہ کو 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 رینہ کو 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 رینہ ہو سکتا ہے کل جب مجھ کو وقت وہاں لے جائے میں گھب رہا ہوں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرم آئے ہو سکتا ہے کل جب مجھ کو وقت وہاں لے جائے میں گھب رہا ہوں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرم آئے میں کہتوں گا دل پر میں نے شاید دیکھا ہے تم کو کہیں میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک سورت مت والی سی ناز کسی شر میلی سی مہسوم سی بھولی بھالی سی رہ بھی ہے وہ دور کہیں آتا پتا معلوم نہیں کو 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 رینہ کو 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 رینہ کو 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 رینہ کو 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 رینہ جھیل سے گہری آنکھیں جس کی بھول سلسکا چہرہ کالی زل پہ ناغن بن کے دیتی ہے جس کا پہرہ جھیل سے گہری آنکھیں اس کی جھوڑ سلسکا چہرہ کالی زل پہ ناغن بن کے دیتی ہے اس کا پہرہ میں کہتوں گا دل بر میں نے شاید دیکھا ہے تم کو کہیں میرے خیالوں پیچھائیں میں ایک سو رحمت بھالی سی ناغن کسی شرم ہی لی سی مہسوم سی بھولی بھالی سی رہتی ہے وہ دور کہیں انہیں تکو کری ناغن مہم بھائی ناغن بھائی ناغن جی سوڑی دے کے لئے مہم بھائی ناغن بھائی ناغن بھائی ناغن اس کے علاوہ کیا اثر ہوا ہے آپ لوگوں کے شوز وز پر تو کافی اثر پر امیم جی آپ کو پتا ہمارا جو ہے یہ روزی ریزق یہی ہے تو یہ کام بند ہو گئے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پورا ایک ملک کی حیر ہو اور پوری دنیا میں یہ بماری جائے اور ہمارا کام دبارہ سٹارڈ ہو آمین سوامین ہماری دنیا سے یہ بماری جائے جائے چلی جائے بھئی خدا حافظ ہو جائے اچھا آپ بتائیں جی بھی آپ پتا نہیں چل رہا کہ جیمی بیٹا سو رہے کہ جاگ رہے جاگ رہے اچھا آپ بتائیں نہیں نہیں بتائیں ایسی بات نہیں ہے زیر ایسی بات ہے کہ پورا ملک جو ہے اس وقت اس بماری کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بماری کو جو ہے نا بہت جہاں آپ کے گھر میں ایسا کہ سب لوگ ہیں ایک دوسرے تھے تانگ نہیں آئے ابھی تک نہیں تانگ نہیں زیر ایسی بات ہے جو سیچویشن ہے جو ادایت ڈاکٹر بتاتے ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں رہے زبردہ اللہ پاک کرے کہ اس بماری سے ہمارے ملک کو نجات ملے ہمیں بھی آمین آمین سو آمین بلکل اچھا ناظین آپ لوگ ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہم سے بات کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کے جی جی ٹھک تھا جی یہ سابر بھی سے دو منٹ بات کرنی تھی کون سابر سنی سے آہ سابر سنی رہت ہے بلکل بات کریں جی جی سابر بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو سننے کا خورم بات کر رہا ہوں پیچان لیا جی جی خورم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں سابر بڑا مزہ آ رہا ہے کرونا کی وجہ سے آپ کو اپنی بھی سن رہے ہیں رسی چوز پر سن رہے ہیں تینکیو بس یہ کرونا کو بھگانے کے لیے آج ہم نے کٹھے ہوئے ہیں تو بہت شکریہ کٹو چینل کا کہ انہوں نے یہ تھوڑی سی ہمیں جو ہے جھومنے اور گھومنے پھرنے کا موقع دیا تو باقی تو آپ کو بتائیے کیا چل رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی کرونا بھی چلا جائے گا دوبارہ سے بہالی آجے گی تینکیو ویری مچ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کہاں گے چلے گے تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا اچھا ناظرین آج کا سوال آپ کو بتا دوں بلکہ جواب دے دیتے ہیں پاکستان کی سب سے خوبصورت جھیل جو ہے وہ جھیل سیف الملوک ہے that is the right answer راول جھیل نہیں ہے عطابات جھیل نہیں ہے جھیل سیف الملوک ہے یہ بہت ہی مشہورے زمان ہے اور دنیا میں مشہور ہے یہ وٹس اپ نمبر 035488 434 لائے کال کے لیے 051 410 2357 اچھا آپ کون سا سنا رہے ہیں میں نے کہا پوچھ لوں آپ سے اچھا ابھی ہلو اسلام علیکم کون بول رہے ہیں میدم میں ماجد بات کر رہا ہوں راول پنڈی سلام بات سے ماجد صاحب راول پنڈی کیا حال ہے ماجد خیریت سے آپ کیا کہنے چاہیں گے کیا کہہ رہے ہیں بہت میں جس سنگ سنگ دیا تو ماشاءاللہ بہت مزا آج ہے اور کرو میں جو ماشاءاللہ چل رہے ہیں جیزی بالکل اللہ خیر کرے اور دوسری بات ہے کہ میرے فیکوستے ایک سنگ وہ بھی بے کرو مربان ہی لیا کونسے سنگ مربان ہی لیا اسلامی اجازی میرا پھر بچھل گیا ووہے وانگ 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 دل بسل گیا اوہ دارلنگ میرا وانگ 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 جو انہوں نے کیا نا اس سے ہمیں سمجھائی برنہ گانا نا سمجھ آتا ہمیں وانگ وانگ سے سمجھ آیا یہ تو سنا ہے یہ کون تھا یہ کون تھے ناظرین یہ آفٹر ایفیکٹس ہے گھر میں کرونا وارس کی ویسے رہنے کے نا یہ آفٹر ایفیکٹس ہے ہیلو میشی آج آپ کا ماننگ شو بہت اچھی ہے اچھی لگ رہی ہیں ریس بہت اچھا ہے آپ کا شو بھی بہت اچھا ہے آپ کے گیس بھی بہت اچھا ہے ام انیلا سجاد منسیرہ تینکیو سو مچ جیل سیفل ملوک اپی میں بشرا فرم لہور آپ کا شو بہت اچھا چل رہا ہے بہت شکریہ جی تینکیو سو مچ اچھے جی میری پیاری بہن سلام علیکم فرس ٹائم آپ کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے خاص کر کے آج کریلے کی ڈش جو میری پسندیدہ ہے سوال کا جواب جیل سیفل ملوک اور آپ کے گیس بھی بہت اچھے ہیں اب بڑے اچھے گانے سنا رہے ہیں اوکے تینکیو جی بہت شکریہ آپ کا اب کریلوں کی بات آئی تو مجھے یاد بھی آیا کہ کریلے میں نے طوے پہ رکھے تھے تو ذرا موسیشنز کے فیورٹ ہوتے ہیں کریلے ابھی ہم یہی بات سہی ہے بیگ پہ پتا چلا تھا کریلے بن رہے ہیں موسیشنز کہتے ہیں کہ موسیشنز کے فیورٹ ڈش جو یہ کیا واجہ ہے اس کی گلا اسے ساف ہوتا ہے درہ ہمارے بیورز کو بتایا نا کیونکہ موسیشنز آتر کریلے بہت پسند کرتے ہیں بتائیں جی جی بتائیں کیا واجہ ہے کچھ تو بتائیں بتائیں نا زکی کیوں پسندہ کریلے کچھ تو بتائیں کیا واجہ ہے سعجی آپ بتائیں نا سابر اس کی واجہ یہ ہے کہ ہم نے کریلوں کو مرشد مانتے ہیں اپنا اچھا کریلوں کو مرشد مانتے ہیں پہ لگ رہے آج کے کریلے جو اچھے بنے ناظرین ویسے تو اچھے لگ رہے ہیں اب ان کا تھوڑا سامنے توا ہٹا کے اب میں دری کھڑی رہوں گی دس منٹ تک اٹلیس اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں اس کا ٹیسٹ ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے سبزیو میں سے اس لیے یہ بہت پسند کیے جاتے ہیں اس لیے پسند کیے جاتے ہیں چھیک ہے اچھا آپ کونسا سانگ سنا رہے ہیں ابھی میں چاہ رہا تھا کہ اپنا میرا اپنا سانگ ہے اپنا سانگ ہے وہ میں گاتا اچھا پھر تھوڑا سا اس کو شارٹ کر دینا پھر ہم نے پھر وہ انڈ میں وہی سننا ہے آپ کا ڈھول والا وہی وہی سنا رہے ہیں اوکے زبردست اوکے زبردست اوکے ناظرین ابھی سوری ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس پانچ منٹ ہے پانچ منٹ ہے تو وہی ہم اپنا وہ سانگ کر دیتے ہیں اوکے ناظرین پہلے وائنڈ اپ کریں گے اس کے بعد سانگ سنائیں گے اب آپ کو دکھا دیتی ہوں کریلے جو ہیں ماشاءاللہ سے نان بھی آ چکے کریلے بن چکے ہیں یہ دیکھ لیں تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ کے منتظر ہیں کریلے مائی گاڈ ضرور ٹائی کیجئے گا اگر آپ سے ریسپی مس ہو گیا تو کوئی بات ہی رات کو ریپیٹ میں ساڑھے دس بجے انشاءاللہ شو آئے گا بسم نام علیم کیا کہہ رہے ہیں کھا رہے ہیں چلو دی ایک سیکنڈ اچھا ہو گیا بھی ناچتا نہیں کر گیا ریڈی ہو چکے ضرور بنائیے گا اس کو تھوڑا سا اور کوک کرنا تھا لیکن کیونکہ ہمارے پر ٹائم شورٹیج ہے تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں اور آپ لوگ نے اس کو تھوڑا سا اور کوک کرنا ہے آج کی ریسپی کریلوں کی ریڈی ہو چکی ہے کٹھیں گے ایسے کریں گے تو زیادہ اچھا ہے اس کے اوپر ہلکا سہرہ دھنیا گرم مسالہ جن کو شوق ہے وہ ڈالیں میں نہیں ڈالتی کیونکہ اس سے کہتے ہیں کہ تھوڑی جلن ہوتی ہے ویسے تو جلن آج کل ویسے ہی لوگوں کو بہت ہوتی ہے لیکن گرم مسالے سے زیادہ جلن ہو سکتی ہے سو ترہ ناظرین آج کی ڈش is ready ایک ہری مرچ بھی سات میں اٹکا دیتے ہیں اس کے اوپر اور میں کھا کے بھی تھوڑا سا چیک کر لوں کہ صورتحال ان کی کیا ہے اوکی اور پھر انڈ میں ان کا زبردستہ اچھا یہ گانہ کونس ہے یہ ہے جی پنجابی گانہ میں پنجابی گانہ دھولا مار گیاں تیریاں گلابی اٹھیاں اور تیریاں مار گیاں ہماری گلابی بہت مزیک ہے حضرین ضرور ٹرائے کیجئے گا معاف کیجئے گا تھانکیو سو مچ لیکن میں آج آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی جو K2TV کا ہینڈل ہے انسٹرگرام رات تک دو دفعہ میں نے لائیو بھی آنا ہے اور آپ سے خوب سا گبشف لگانی ہے تو سٹے ٹیون اور باقی بہت شکریہ سب ٹیم کا سب کا میری پیارے میمانوں کا سابر سانی آپ کا شکریہ جیمی آپ کا شکریہ اور آپ کا زکی آپ کا شکریہ اور نازین آپ سب کا شکریہ تھانکیو سو مچ اپنا خیال رکھیں کل صبح میں آپ سے سارے نو بجے میں لوں گی اور کل میں آپ کو ڈش کے علاوہ ایک معاف کیجے گا ڈش کے علاوہ ایک سٹرابری پریزر یا جیم آپ کو بنانا بتاؤں گی تو سٹے ٹیون بہت شکریہ تھانکیو سو مچ ملکی کہتے ہیں ٹیک کے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور آجائیں اب ہم آپ کا پنجابی سوم سنتے ہیں آجائیں ڈول والے بھائی آجائیں ڈول والے بھائی آجائیں کوریلے گلدہ بھائی کوریلے بھولتے ہیں کوریلے جیمی اپنے ڈول لے آئیے گا تیز آئے نا ڈولا مار گئیاں تیریاں ڈولا بھی اکھیاں ڈولا مار گئیاں ڈولا مار گئیاں تیریاں ڈولا بھی اکھیاں ڈولا مار گئیاں ڈولا بھی اکھیاں ڈولا مار گئیاں ڈولا مار گئیاں تیریاں ڈولا بھی اکھیاں ہائے نشے ویچ پرییاں شراب یکھییاں دھولاں مار گیاں کھیڑ پہنے پھول جا دو نیمہ نیمہ بول دی دور دی اینجی جی میں نشی ویچ دول دی نشی ویچ دول دی موسیقی 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 موسیقی